اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا ویڈیو ہے عادل شمہ کے لئے میرے بھائی عادل شمہ آج تاریخ 20 میئے 2018 ہے میرے بھائی آپ بی اے الیل بی کرے اور الیل ام کرے ایم بی اے کرے میرے بھائی اچھا چلو آپ بول رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد خاد یعنی صاحب جو ہے مسیح مہود مہدی مہود ہیں ٹھیک ہے تو بولو مسیح دجال کون ہے یعنی ڈبلیکیٹ مسیح جسے انٹیکریسٹیبل سکس کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہود خیبیلے کے لوگ جو ماں ہوں گے بنی اسرائیلی لوگ وہ سفید منارہ کے پاس بنے بنائے اور پھر جب اصلی مسیح آئے گا بولو مرزا غلام احمد خاد یعنی صاحب اگر مسیح مہود مہدی مہود ہے تو ان کے ساتھ یہ سین ہوا کہ نہیں مسیح دجال کا انہوں نے مسیح دجال کی ریاست کا انہوں نے خاتمہ کیا کہ نہیں وہ مسیح دجال جس کے اندر چھے مسیح دجال اٹھیں گے کیونکہ تورت میں تورت میں ٹو ایز دراس الیون چپٹر میں اور ریولیشن بائبل میں تیرہ نمبر چپٹر میں اور لکھا ہوا ہے اور دوسری کتابوں سے ثابت ہے کہ مسیح دجال ایک جھوٹے مسیح کی ریاست ہوگی اور اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوگا یعنی مسیح دجال جو دعویٰ کرے گا پہلے مسیح ہونے کا نبی ہونے کا اللہ کا خلیفہ ہونے کا اور اس کا جو خلیفہ ہوگا وہ بھی مسیح دجال تو ایسی کون سی ریاست مسیح دجال کی تھی جس کا خاتمہ مرزا غلام احمد خادینی صاحب نے کیا عیسائی مشنریس مسیح دجال نہیں ہیں علماء دین مسیح دجال نہیں ہیں کیونکہ وہ خود عیسائی بن مریعہ مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے وہ خود نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے گویا کہ وہ مشرک ہیں تو بتاؤ مرزا غلام احمد خادینی صاحب نے کس مسیح دجال چوتھے خلیفہ کا اپنی بدعا سے اپنے الفاظ موں کی تلوار سے خاتمہ کیا بولو بولو عدل میرے بھائی آپ بولیں گے کہ نئے بھائی عیسائی مشنریز ہے ہمارے حضور بول دیئے سو بول دیئے ہمارے حضور کو اللہ تعالی بتائے انہوں اللہ کی خسم کھا کے بولے کہ یہ مسیح دجال جو ہے پہلی بات مسیح دجال لفظ نہیں بولیں گے وہ دجال دجال بولیں گے لفظ ہے مسیح دجال جس کی دعا ہے اللہمائنی عوضو بکا من شر فتنہ دل مسیح دجال تشہہد کے بعد ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے اللہ کا سنت موقع تاہے کہ اللہ میں آپ کی پنہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تو بتاؤ مریضا غلام احمد خادیانی صاحب نے کون سے مسیح دجال کی ریاست کا خاتمہ کیا جو فیرون جیسی ایک ریاست تھی اور وہ خود مریضا غلام احمد خادیانی صاحب خود اس گروپ میں پیدا ہونا تھا مسیح دجال کے گروپ میں اس کو پاک کرنے کے لئے جیسا موسیٰ علیہ السلام پلے فیرون کے گروپ میں تو بتاؤ مریضا غلام احمد خادیانی صاحب کے ساتھ یہ سین کیوں نہیں ہوا اور کیوں یہ سین میرے ساتھ ہوا ہے تو پھر مریضا غلام احمد خادیانی صاحب کیسا ہو گئے یارو مسیح دجال ایسا ہو گئے مسیح دجال وہ مسیح مہدی علیہ السلام کیسا ہو گئے نہیں ہوئے وہ مسیح مہدی علیہ السلام بلکہ وہ مسیح دجال اول نکلے اور ان کے چوتھے خلیفہ مرزا تاہر احمد صاحب جو میری بدعا سے مارے گئے موہوں کی تلوار کا استعمال ہوا تو میرے بھائی عادل شمہ کیا آپ کی پڑھائی اس لیے ہوئی کہ جھوٹ پہ مور لگاؤ اور جھوٹے کا ساتھ دو اللہ کا نام لے کے اللہ کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی خوران پڑھ کے حدیث پڑھ کے اللہ ہی کے مسیح کے خلاف بغاوت کرو تو بولو مرزا غلام احمد خادیانی صاحب مسیح مہدی علیہ السلام کیسا ہو گئے جب اس لیے ان کے ساتھ ہوا نہیں ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ دابت المین اللرز کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ دابت المین اللرز کی چونچ ہوگی اس کی شطر مرخ جیسی گردن ہوگی اس کو جو ہے نا کئی رنگ ہوں گے اس میں اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہوگی سلیمان علیہ السلام کا رنگ لگا ہوگا انگوٹھی وہ منافقوں کو داغ دے گا اور مومینوں کے چہرے خوش کر دے گا اور اس کا ایک خدم خدم سے مراد ٹریولنگ ڈسچنس بھی ہوتا ہے خدم سے مراد ساٹھ گز رہے گا ایک خدم اور وہ جو ہے اس کے پر بھی ہوں گے اور وہ بھاگتا ہوگا کیمل کی طرح وغیرہ کئی ایسے نشانات ہیں جو اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے میرے بھائی وہ چوہے کے جراسیم تو نہیں ہے پلیک جو مرزا غلامت خادین کی زمانے میں پھوٹا تھا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جا دعبت المینہ الرز کا جو انکار کرے گا تو وہ کاٹے گا بھی یعنی وہ جو ہے دعبت المینہ الرز اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوگا جبریل علیہ السلام جو روب دھارن کرے گا مہد علیہ السلام کی گواہی کے لیے تو اس کے جو منکر ہوں کے خاص لوگوں کو وہ جو ہے زخم بھی پہنچے گا کاٹے گا مطلب تکلیف میں آئے گی یہ بات بھی صحیح ہے لیکن صرف کاٹے گئی نہیں ہیں تو بتاؤ میرے بھائی دعبت المینہ الرز جس کا ذکر سورہ نمال آیت نمبر 82 میں آیا خوران پاک میں آیا حدیث میں آیا جس کا ذکر بائبل میں آیا بائبل ریولیشن چپٹر میں آتا ہے کہ آرکینجل کی آواز کے ساتھ ظاہر ہوں گے مسیحہ with a shout of the law with a loud shout of the آرکینجل مسیحہ شریف یہ لکھا ہوا ہے تو وہی حدیث شریف بحارو لنوار میں آتا ہے کہ مسیحہ مہدی علیہ السلام کیلئے جو ہے نا دعبت المینہ الرز جبریل علیہ السلام مور بن کے گواہی دیں گے یعنی سفید پرندے کا ذکر ہے جب مور پلٹا ہے ناشتا ہے تو پیچھے سفید ہوتا ہے ایٹی پرسن نظر آتا ہے تو میرے بھائی بتاؤ مرزا غلام حمد خادین صاحب کے ساتھ یہ سین نہیں ہوا جو چاش کے وقت نکلے گا دعبت المینہ الرز اور گواہی دے گا اور ان کے ساتھ دوسرے ان کے ایسے سٹینٹس بھی ہوں گے جو وہی موروں کا روپ دھارن کرے ہوں گے اور وہ گواہی دیں گے کیونکہ خوران کے اور ایک ایک آیت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے گواہ کافی ہیں گواہی دیں گے سمجھ رہے ہیں آپ تو وہ چاش کے وقت نکلے گا دو ہزار پندرہ میں نکلنے کا ذکر آتا ہے سارے کیلکولیشنز کے حساب سے کیونکہ جس سال مسیح مہدی کا ظہور ہوگا دو ہزار سال دو ہزار بارہ ہوگا اور اس کے تیسرے سال نکلے گا تو دو ہزار پندرہ آ جاتا ہے تو یہ سین مرزا غلام احمد خادین ایک ساتھ نہیں ہوتا اور حدیث میں آتا ہے یہ سین تو دعبت المینہ الرز چوہے کے جراسم خوران حدیث سے ثابت نہیں ہوئے اول ٹیسٹیمنٹ بائبل سے جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کیے تھے تو غرخت کی جھاڑ کے پاس کالے پتھر سے ایک بڑے راکس کے پاس ہے غرخت کی جھاڑ کے پاس ہے جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی شکل میں بات کیے تھے اللہ کی طرف سے تو لفظ تھے میں ہوں میں یہاں میں ہوں وہی لفظ آج مور کے ہوتے ہیں میں ہوں میں آؤں میں ہوں وہی لفظ دکنی حضربادی زبان میں تو یہ سین جو ہے سارے باتیں ثابت ہوتے ہیں صفہ مروہ کی پہا صفہ مروہ کی طرح جگہ پہ جیسا کہ یہ جگہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اولرس کی جگہ ہے جہاں سے دعوت اولرس نکلا تھا وہ اس پر بیٹھتا تھا وہاں پر اور وہاں سے وہاں سے بات کرتا تھا یہ آیت الہی مزید اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر ساتھ میں میرا گھر بھی رہنا ادھر پاس جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو میرے بھائی یہ صفہ مروہ کی طرح ایک جگہ ہونا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑا تھا صفہ مروہ کا اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلنا تھا یہ لاخہ بھونگیر میں رائیگیر میں اور جہاں پر ایک ایسٹ کی طرف جو ہے پہاڑ ہونا ضروری ہے اور اس کا ڈھالاؤ ہوتے ہوئے دیکھئے میں اس وقت ڈھالاؤ پر بیٹھا ہوں پیچھے کی طرف آپ دیکھئے یہ اتا رہا ہے دکھائی دے رہا ہے یہ پورا ایسے ڈھالاؤ اور کارنر پہ جو ہے نا مقام ہونا چاہیے مہدی علیہ السلام کا اور مہدی علیہ السلام جو ہے ایک یہ واخیہ رمضان میں ہونا چاہیے غالباً ساتھ سے آٹھ جولائک ہوا تھا یہ وینیس جے کا دن دو ہزار پندرہ میں اس وقت مہدی علیہ السلام خطبہ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو بے چینی میں پکارنا چاہیے تب آواز آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بحر الانوار حدیث میں یہ پورا سین کا ذکر موجود ہے اس سے پہلے دو دو رکعہ نفیل نماز ادا کرنی چاہیے چاشت کی اور یہ سین معلوم نہیں ہونا چاہیے مہدی علیہ السلام کو پہلے سین ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعوت الملیلرس کے ذریعے جواب دینا ہے سورہ نمول آیت نمبر سکسی ٹو میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کون ہے وہ جو جواب دیتا ہے اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی جواب دیتا ہے اور اس کو خلیفہ بناتا ہے زمین میں یہ سین ہے پورا کمپلیٹ سمجھ لیں میرے بھائی صفہ مروہ کی جگہ جیسی جگہ پر ہونا تو یہ مرزا غلام احمد خادی نے اس صاحب کے ساتھ ہنڈر پرسن سی نہیں ہوا بلکہ اس کا ون پرسن بھی برابر نہیں ہوا تو مرزا غلام احمد خادی نے صاحب مسیح مہدی علیہ السلام کیسا ہو گئے یارو کیسا ہو گئے میرے بھائی عدل شمہ بولو بی اے ایل ایل ایم پڑھ کے ایم بی اے کر کے یہی تعلیم سکھ رہے ہیں یارو خود گواہ ہو کے میرے ساتھ نینٹین نینٹی ون میں آپ اور سوہل بھائی انور دونوں ملکے میرے گلے کے گئے تھے خادیان پنجاب نینٹین نینٹی ون میں فجر کے وقت پہنچے تھے یاد ہے آپ لوگوں کا ذکر فرشتے کے نام سے آیا ہے حدیث میں عیسیٰ ابن مریم دو فرشتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھے زرد چادروں میں لپٹا یعنی گندومی گندوم ہوتا ہے زرد چادروں میں لپٹا جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یعنی جوان ہو جاتا ہے ذرا غور کیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا عیسیٰ ابن مریم کو گندومی رنگ میں خان کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دو شخص کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے تو دو شخص سے مراد دو فرشتوں سے مراد دو شخص سے دو شخص کوئی ہے اور نہیں عادل شمز آپ اور سوہل انور بھائی یعنی آپ دونوں بھائی ہیں جس کی تجبیہ جس کی تجبیہ جو ہے فرشتوں کے شکل میں دی گئی ہے تو بتاؤ میرے بھائی مرزا غلام احمد خادے نے صاحب کے ساتھ یہ سین نہیں ہوا اور میرے ساتھ ہوتا ہے بنے بنائے سفید منارہ کے پاس وزر کے وقت اس وقت ایک جوک کے بعد ہستا ہوا میں ہس رہا تھا اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے نینٹین نینٹی ون میں جب اس وقت بنی اسرائیل کے ستر ہزار یہود خبیلے کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور وہ لوگ مسید اجال ظاہروں کا سفید گدھے پر ایک آدمی کے ساتھ یعنی بوڈی گارڈ کے ساتھ اور آنکھوں پر پھولے ہوئے انگور کی طرح کچھ چیز پہنے ہوئے یعنی آنکھ لگا ہوئے آنکھوں پر گاؤگلز پہنے ہوئے جیسے ہرا گلاس ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی مطابق تو یہ سین مرزا تاہر احمد کے ساتھ ہوتا ہے جو سرخ موٹے ہوں گے اور اس وقت وہ مسجد اقصہ میں موجود ہوں گے بیت المخدس جسے کہا گیا ہے اس وقت اقصرد مسلمانوں کی وہاں پر ہوگی وہ سین وہاں پر اسی مسجد اقصہ میں چار سو عورتیں آر سو مرد موجود تھے یہ سین ہے پورا جو مرزا غلام احمد خادیانی کے ساتھ ان کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تو وہ مسیح مہدیلہ السلام کیسا ہو گیا اور یہ سین میرے ساتھ ہوتا ہے تو مسیح مہدیلہ السلام میں ہوا کہ وہ ہوا اگر آپ بولتے ہیں کہ نئی بھائی مرزا غلام احمد خادیانی صاحب مسیح مہدیلہ السلام ہے تو ٹھیک ہے بائبل میں آتا ہے چوبیس مارچ نینٹین سیونٹی تھری کو مسیح مہدیلہ السلام پیدا ہوں گے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سو سال بعد جو ہے مسیح مہدیلہ السلام پیدا ہوں گے تو وہ نینٹین سیونٹی ٹو مکمل ہوتا ہے دیکھیں تو تین سو ساٹھ بائبلیکل دن ہوتے ہیں تو اگزیکلی نینٹین سیونٹی تھی چوبیس مارچ جیٹ نکلتی ہے مسیح کی پیدایش کی پھر حدیث بھی حرور انوار کے مطابق دیکھیں تو جمعی کی رات ہونا چاہیے اور سٹر ڈے کا دن ہونا چاہیے اور سٹر ڈے بائبل کے حساب سے دیکھیں تو لارڈ آف دس سبت کہا گیا ہے مسیح کو یعنی سٹر ڈے کا دیوتا تو بتاؤ یہ ڈے ٹاپ برث مرزا غلام احمد خادینی صاحب کی نہیں تھی تو مسیح مہدی علیہ السلام کیسا ہو گیا بولو میرے بھائے آخر کیا کر رہے ہیں آپ یہ سب سین ڈیزائن میں نے نہیں کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا مرزا غلام احمد خادینی مسیح مہدی مہد اگر ہے بول رہے ہیں آپ تو کتاب میں ذکر آتا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں اور گھر کا بڑا بیٹا ہوگا بائبل کے حساب سے کیونکہ بڑا بیٹا بلسٹ ہوتا ہے تو بتاؤ یہ سین ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا تو پھر وہ مسیح مہدی علیہ السلام کیسا ہو گئے نہ وہ سفید منارہ کے پاس بنے بنائے ظاہر ہوئے نہ اس وقت کوئی مسیح دجال کا انہوں نے خاتمہ کیا لوگوں نے جب پوچھا کہ بھائی دعبہ تمہیں لرس کون ہے بولو بولے تو چوہے کے جراسیم پلیکت ہے بلکہ لوگوں کو بے خوب بنا دیئے دیمک کیونکہ دعبہ تو کئی چیزوں کو کہا گیا ہے خوران میں دیمک کو بھی دعبہ کہا گیا ہے دعبہ ہر چیز کو کہا گیا ہے جانوروں کو بھی کہا گیا انسانوں کو بھی کہا گیا حدیث شریف میں حضرت علی بھی دعبہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعبہ کہتے ہیں تو بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ نہیں آیا تھا تو مرزا غلام احمد خادینی صاحب کیسا آپ ظاہر ہوتے ہیں مسیحہ مہدی علیہ السلام کیسا ہو سکتے ذرا سوچو بھائی کیونکہ مسیحہ مہدی علیہ السلام کہانا پورے کتابوں کی تذزیخ کرنا ہے نہ ڈیٹ آب برت میچ ہوتی ہے ان کی نہ والدین کا ذکر نام میچ ہوتا ہے نہ ان کا حلیہ میچ ہوتا ہے نبی کی طرح شباہت نہیں ہوگی یعنی کلین شیو ہوگا مسیحہ مہدی شیوہ اور اس کی جو ہے نو بار شادیاں ہوگی الگ الگ اور کئی بچوں کا ذکر موجود ہے یہ سین بھی مرزا غلامت خادینی صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن میرے ساتھ ہوتا ہے without any planning تو مسیحہ مہدی علیہ السلام میں ہوا کہ وہ ہوا کیا ایم بی پڑھے یارو میرے بھائی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اللہ کے واسطے اور اس کی گواہ دنیا رہے یہ تبلیغ کر رہا ہوں میں آپ کو میرے بھائی بتاؤ مرزا غلامت خادینی صاحب مسیحہ مہدی علیہ السلام کیسا ہو گئے نہ وہ مسیح دجال کا خاتمہ کرے مسیح دجال استعمال کرے کا ایک وقت سفید گدھا یعنی ایرو پلین تو پتہ جلا مسیح دجال کے زمانے میں ایرو پلین مسیح دجال ایرو پلین پر ظاہر ہوگا آئے گا یوز کرے گا اور اس وقت مسیحہ مہدی علیہ السلام پریزنٹ ہوں گے دنیا میں تو مرزا تاہر مرزا غلام حمد خادینی کے زمانے میں ایرو پلین ایجاد ہی نہیں ہوا تھا نہ میرے بھائی انیس سو بارہ کے بعد ایجاد ہوا نہ تو مرزا غلام حمد خادینی صاحب مسیحہ مہدی علیہ السلام کیسا ہو گئے آخر کتنا بڑا جھوٹ بور رہے ہیں دن دہاڑے جھوٹ ڈکیٹی ارے یہ جو گاڑیاں ہیں یہ جو ریلوے انجن ہیں یہ سب مسیحہ دجال کے گدے ہیں کیونکہ حیسائی مشنیریس کو آپ مسیحہ دجال کہتے ہیں جو کہ جھوٹ فریب ہے لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں مائنڈ واش کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں بیٹنگ اراؤنڈ دا بوش اس کو آیتوں کو خوران کی حدیثوں کو توڑ مرور کے پیش کر کے لوگوں کو بے خوب بنانا آخر کونسی دنیا کے لیے کر رہے ہیں اللہ حبہ بولو عادل شمہ بہت پڑے لکھے ہو تم والد ہیں آپ شوہر ہیں ایک ذمہ دار شخص ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں میرے بھائی میں آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خابلیت دی ہے کیا یہ خابلیت آپ جھوٹ فریب کا ساتھ دے کے لگائیں گے یہ خابلیت آپ ویسٹ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کریں گے کیسا ہو گئے انہوں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بولے نہ مسیح دجال ظاہر ہوا نہ دعبت الملنے لرس ثابت ہوا خوران حدیث سے نہ ہی وہ مسیح مہدی علیہ السلام ثابت ہو لیکن جماعت احمدیہ چندوں کی بنا پر ساری دنیا میں دو سنو کنٹریز میں پھیل گئی سترہ ہزار مسجدیں بنا دی گئی تو کس کی بنائی کس کے نام سے بنائی کس کے نام سے پیسہ حاصل ہوا میرے نام سے مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کی اریجنل کے نام سے انہوں نے اصول کیا اور بے خوب بنایا لوگوں کو اور پوری ریاست دولت خائم کی اور وہ دولت میری ہے اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے وہ اختیار میرا ہے اور میرے ساتھ ہو کر آپ کو بھی بہت کچھ ملے گا دولت کا شوق ہے پیسے کا شوق ہے عزت کا شوق ہے ملے گی لیکن آپ کو سوائے ذلت کے اور سوائے لالیوں کے بددعاوں کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا نہ آپ کی عبادت خبول ہونے والی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مسیح دجال کے خلاف جانے کا تھا آپ لوگوں کے مسیح دجال کو ریجیک کرنا تھا مسیح مہدی علیہ السلام کو ماننا تھا اب تک آپ اخل کے اندھے بنے ہوئے تھے ساری جماعتیں ہمیں دیا لیکن آج آپ کو جب میں ثبوت دے دیا ہوں تو کیوں انکار کر رہے ہیں اور کیوں بخاوت کر رہے ہیں اللہ سے کوئی بھی شخص مسیح مہدی علیہ السلام ایسے نہیں بن سکتا بغیر سینس کے کوئی مسیح مہدی علیہ السلام نہیں ہو سکتا میرے سارے ویڈیوز دیکھو الحمدلہ اللہ کی پناہ آخر یہ بخاوت کرنے سے کیا ملے گا آپ کو میرے بھائی دیکھو یہ سینس کیسا ہے بلکل صفحہ مروع کی طرح اس سارے میرے ویڈیوز آپ دیکھنا تو مرزا غلام احمد خادرین صاحب نے کہا اللہ نے میرے بتایا مجھے اللہ کی خسم گھا کہ میں کہتا ہوں کہ میں مسیح مہدی مہد ہوں جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں وہ کیونکہ شیطانی نبی ہیں وہ بولیں گے جھوٹو اپنے رول پر ہے وہ آپ لوگوں کو آزمائش کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرح سے آپ بولیں گے بھائی ایسا کیسا مان لینا ہے آپ کو مسیح مہدی علیہ السلام آپ کی شباہد نبی کی طرح نہیں ارے نبی کی طرح نہیں ہوگی لکھا ہوا ہے پھر وہ ہی بات بلتے آپ کو بھائی کیسا مان لینا ہے رو پھر لوگ ہیں ایک ساتھ اسکول میں پڑھے یا رو کیسا مان لینا تو کیا انسان نہیں تھے مرزا غلام احمد خادرین الحمدللہ میں بھی انسان ہوں ان سے اچھا ہوں بہتر ہوں نہیں یا رو کیسا مان لینا ہمارے باپ دادا پردادا سکردہ یہ انبیاء علیہ السلام بھی پناہ مان گے سب فتنہ ہے یہ مسیح دجال کا فتنہ اپنی اپنی قوم کو جو ڈرائے تو بڑے بڑے لوگ غارت ہو گئے اس کے اندر تو نہیں بھے کیسا بولنا آپ ایک زمانے سے ان کی افاداری کرتے آ رہے نا بھئی ان کے کام کر رہے ہیں ان سے اہد کرے شیطان سے اہد کیے شیطانی نبی ہے مسیح دجال شیطانی مسیح ہے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے ذرا سوچو مسلمان ہو کے اللہ والا ہو کے اللہ کا نام لے کے خوران پڑھ کے حدیث پڑھ کے اللہ کے آیتوں کی بنا پر ہی لوگوں کو بے خوب بنایا گیا ہے دیکھو ہماری جماعت کتنی ترخی کر رہی ہے ساری دنیا میرے بھائی اسلام پیش کر رہے ہیں لیکن بنیاد جو ہے نیچے جھوٹ فرے پہ پیٹھی ہے جو بغاوت ہے اصلی مسیح مہدیل سلام سے یعنی میرے سے اللہ سے کہ نے بھائی ہم اہد کرے اب اہد کیسا توڑنا ارے بھائی شیطان سے اہد کیا کرے اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرنے کا اہد کرے اللہ کے مسیح کے خلاف کام کرنے کا اہد کرے آپ دھوکے باز کا ساتھ دے رہے آپ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور جو دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نکل جائیں اس میں سے اور اہد کو توڑ دیں کیونکہ اہد آپ کو فریب کا ہے آپ نے اہد تو اللہ سے کیا ہے کہ اللہ کا ساتھ دیں گے اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری کریں گے تو سارے عامال برباد ہے جماعت احمدیہ کے ساری نماز غارت ہے سارے روز غارت ہے یہ میں نہیں قرآن کی شریعت اسلامی شریعت بتاتی ہے نئے بھائی ہمارے حضور دیکھو کتنا اچھا عرب بھی بول کے کیسا اللہ تعالیٰ کیسا خدبہ داری کیا بات کر کچھ بھی کر لو کہ وہاں چلا ہنس کی چال نہیں چلتا میرے بھائی اللہ کی پناہ اللہ طبیت میری آزارہ خراب ہے لیکن اللہ کا کام تو کرنا ہی ہے روزے بڑے سخت گزر رہے ہیں بہت گرمی ہے میرے بھائی اللہ کے واسطے تعبہ کرو اور ایمان لے آؤ آپ بولیں گے نئے بھائی اب ہم کیسا اتتے خابل لوگ آیا نا یارو جماعت میں اتتے بڑے بڑے خابل ارے بڑے خابل ہو کے کیا کر رہے خابلیت جھوٹ فرے سکا رہے ہیں لوگوں کو تو مسیح دجال مرزا غلام احمد خادم کے خلیفہ ہے ذکر آتا ہے نرین موڈی ایک ساتھ آئیں گے اور مرزا مسرور احمد کا بھی نشانیوں کا ذکر آتا ہے میری ویب سیٹ مسیحہ 007 مرزا غلام احمد خادم صاحب مسیح مہدیل نہیں ہے جب دعابت علمی لرس صحیح ثابت نہیں ہوا مسیح دجال صحیح ثابت نہیں ہوا تو مسیح مہدیل سلام کیسا ہوتے ہیں میرے بھائی یہ میرا ویڈیو آپ کو ہے سارے احمدیوں کو ہے اور ایک لسن سب کو تاکہ وہ تیخیق کریں اور گواہ بنیں اللہ کی گواہی دیں حق کی اللہ اکبر کوئی آواز نہیں کوئی دعابت علم موجود نہیں کیونکہ جو سین تھا وہ ہو گیا اور اللہ تعالی اس جگہ کو بھی صاف کر دے رہا ہے کیونکہ وہ جگہ دوسروں کی ہے وہاں پر اس جگہ پہ ذکر آتا ہے حدیث بحر اللہ عنوار میں کہ وہاں پر جبرایل علیہ السلام مورک شکل میں بیٹھیں گے اس پتھر پر وہ پتھر وہ پتھر پہ ہوا اور پھر آواز جو آئی پہلے شروع میں یہ اس طرف سے جس کا میں نے کالے پتھر حجرِ اسو جیسے کہا گیا کالے پتھر تو تمسیری باتیں جو دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جگہوں کے نا وہ تمسیری تھے اس کا پورا تعبیر ہندوستان میں نکلی صفہ مروہ سے مراد حقیقت میں صفہ پہاڑی سے نہیں نکلے گا بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہیسی جگہ سے نکلے گا یعنی وہ ڈسٹنس جتنا رہے گا ویسے ایکزیکٹ ویسے یہ اللہ ہو اکبر یہ میرا مدرس آیات الہی جھاڑ کے نیچے اس کا بھی ذکر آتا ہے سمجھے آپ صفیانی جو حملہ کی ہے یہاں پہ برے لوگ صفیانی کا ذکر آتا ہے جو مفتی زبیر وہ رول کرے ہیں آنکھوں پہنک پہنے ہوئے کیونکہ آنکھوں کے بارے میں وہ ذکر آیا وہ حملہ کی تو وہ جو نسل سے آ رہے ہیں وہ بدگلدار عورتوں کی نسل سے آ رہے ہیں وہ گروپ وہ لوگ ملکے یہاں پر مسجد کو ڈھائے اور اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے نہر آ رہی ہے ایک چھوٹی سی یعنی یہاں سے ڈسٹنس ہوگا تقریباً ایک دو سو میٹر اس مسجد سے اس کا بھی ذکر آتا ہے اس جگہ کو کوفہ کے نام سے کہا گیا ہے کوفہ یعنی گفہ جہاں پر بببشیر رہتا ہے گفہ سے کوفہ ہے لفظ اس میری رہنی کی جگہ کو کوفہ کہا گیا ہے حقیقت میں کوفہ تو وہاں پر ہے عراق میں تو جو کوفہ مسجد سہلا اس گھر کو مسجد سہلا کہا گیا ہے تمثیلی یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا گھر یعنی زیادہ بچے والے باپ کا گھر اس کے مراد یہ ہے حقیقت میں مسجد سہلا نہیں ہے تو یہ تمثیلی جو بات ہیں پوری اس کی تطابیر ہندوستان میں ہوئی ہے ماشاءاللہ سے تو بولو عادر شمعہ کیسا ہوگی میرے بھائی یہ سارے سینس نہیں ان کے ساتھ ان کے بچوں کا ذکر نہیں ان کے بیویوں کا ذکر نہیں ان کے واردین کا ذکر نہیں کوئی نشان سے ثابت نہیں ہوتا اور یہ میرے ساتھ ثابت ہوتا ہے اور ایسا ثابت ہوا وقت کے اعتبار سے وقت کے ساتھ تو پھر کیسا ہوتے مرزا غلامت خادین مسید مہد مہدی مہد ابھی بھی ظلم کرو گے سوچو یارو سوچو توبہ کرو میرے ساتھ ہو جاؤ اللہ کے باسطے سنے سادیہ حبو یہ میرا مسیج ہے سوچا جا سادیہ حبو سب کے لئے